بات کر لیتے ہیں بھیرہ میں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر لاکڈاؤن جاری ہے بخیر حضرات غریب شہریوں کی مدد کے لیے میدان میں آگائے شہریوں کے گھروں میں راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سیبن نیوز نوید جاوید سے جی نوید بتائیے گا جب الکل دنیا بر میں خوف کلامت اور ازاروں کی امتی جانیں نگلنے والے کرونا وائرس کے پھلاو سے بچاؤ کے لیے حکومتی ہدایت پر تحصیل بھیرہ میں بھی چودہ روز تک لاکڈاؤن کر دیا گیا اور اس لاکڈاؤن سے سب سے زیادہ ڈیلی ویجز اور متوسط طبقہ متاثر ہوا ہے اس تناظر میں سیون نیوز کی ڈیلی ویجز سپورٹ مہم اثر دکھانے لگی ہے اور تحصیل بھیرہ میں بھی ایک دکاندار نے ڈیلی ویجز اور متوسط طبقے کو راشن تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ڈیلی ویجز مذہوری کرنے والے اور اس کے علاوہ غریب طبقے کی امداد کے لیے فری راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے ایسا کے تمہارے ساتھ دکاندار موجود ہیں جو کہ ضرورت منڈ ڈیلی ویجز افراد کی مدد کر رہے ہیں اس سلسلے میں مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 جی مصیبت کی اس گھڑی میں میرا سارو سے یہی پیغام ہے کہ تمام مخیر حضرات اس موقع پر آگے ہیں اور لاکھ ڈون سے متاثر ہونے والے دھیاڑی دار طبقے کی خصوصی امداد کریں اور غریبوں کا سہارا بنیں آئی ویل سپورٹ ڈیلی ویجز جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں مخیر حضرات نبی جعوید بہت شکریہ آپ کا